بہت دن بعد ایک بہت اچھا لمبا والا ویڈیو کرنے والا ہوں جہاں پہ ہم لوگ ڈیٹیل میں بات کریں گے رگارڈنگ جو ہم لوگ بہت ہی چاہے ایکسپیکٹڈ تھا ہم لوگ بہت ہی بیتاب ہو رہے تھے جس کے بارے میں cgl 2021 tier 3 result آ گیا ہے اس کا ایک انالیسز کریں گے اور اس کے ساتھ فائنل کٹ آف پریڈکشن کریں گے تو ویلکم تویور ویڈیون چینل جس کا نام ہے میڈ فور ssc یہاں پہ ssc cgl اور ssc کا باقی سارے exam related بہت زیادہ important information up لوگ کو میں دیتا رہتا ہوں میں کون ہوں ہی میرا نام ہے پرتھا اگام گولے i have qualified cgl twice 14 میں i got ta in cbic customs mumbai and in 16 i got my homestead in cag accountant میرا marks credentials کیا تھا یہ دو cgl میں i button میں ہے لیکن اس ویڈیو ویڈیو میں ہم لوگ ڈیٹیل میں بات کریں گے کی ڈبل او کا final کیا جانے والا ہے جے ایسو کا final کیا جانے والا ہے and obviously last but absolutely not the least cpt اور non cpt cutoff کا post کا cutoff کیا جانے والا ہے finally تو ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے segment wise جا کے بات کریں گے chapter wise میں break کر دوں گا یہ ویڈیو تو تھوڑا سا گڑھ لمبا بھی ہو تو دیکھ لینا کیونکہ بہت زیادہ important ہونے والا ہے تم لوگوں کے لیے ٹھیک ہے چینل کو ابھی تک subscribe نہیں کیے اور subscribe کر دینا ویڈیو اچھا لگے تو like ضرور کر دینا instagram facebook telegram سب کا links flash بھی ہو رہا ہے description میں بھی ہے ضرور جا کے follow کرو اور جو جو لوگ میں یہ پہلے بول دینا چاہتا ہوں جو جو لوگ اچھا ٹھیک ہے بعد میں بتائیں گے in the video پہلی segment میں اب بڑھتے ہیں جو اچھا ہے ڈبل او کا cut off turned 131 تھا وہ 491 ہو گیا پھر 529 ہو گیا او بھی 153 تھا 542 ہو گیا اور ٹائر 3 میں 574 ہو گیا EWS میں 156 تھا 532 تھا 570 ہو گیا بہت سارے لوگ میرے cutoff prediction videos میں بتا رہتے ہیں کہ سر اتنا ہائی نہیں جائے گا کٹ او اتنا کیسے ہائی جا سکتا ہے تو جب final result آ گیا ہے 20 December کو تو مجھے لگتا ہے کہ تم لوگ سارے کو یہ محسوس ہو گیا ہے کہ شاید ہم لوگ ہی غلط تھے اسے سکا ابھی جو لیٹر سٹیجز میں جتنے بھی examز ہو رہا ہے گا 21 22 23 cutoffs will be very high کیونکہ competition بہت زیادہ ہو گیا ہے یوں آر کا 159 تھا 589 636 OH 124 465 16 VH 101384 423 اور PWD 65 236 272 یہ ہے up to tire 3 کا cutoff up to tire 3 یہ ہو گیا ہے cutoff اب جو لوگ بھی اس cutoff نہیں ملا ہے obviously ان لوگوں کو selection ہی نہیں ہوا ہے for farther stages جو لوگ وہ مل گیا ہے وہ لوگ سوچ رہو کی اتنا ہائی cutoff گیا ہے پھر بھی کتنا cutoff جا سکتا ہے اس سے بھی زیادہ جائے گا دیکھو ایک point میں بتا دینا چاہتے ہو یہاں پہ یہ point دیکھو candidates پھر بھی tire 3 result کے بعد available ہے 2570 اور vacancy کتنا ہے 525 اگر یہ ہی vacancy اگر یہ ہی candidates 400 رہتا vacancy 525 رہتا تو final میں کچھ جاتا ہی نہیں اسی mark میں selection ہو جاتا ہے لیکن کیوں کی یہ بھارت ہے یہاں پہ لوگ بہت زیادہ ہے population density بہت ہائی ہے تو competition بھی اتنا skyrocket کر گیا ہے کہ even after tire 3 ہم لوگوں کو 1 is to 5 ratio میں تم لوگوں کو selection ہوگا اس کے مطلب کیا ہے پاس میں سے چار لوگ گھر چلے جاؤ گا without a job up to this stage آنے کے بعد بھی without a job تم لوگ گھر چلے جانے والے ہو accept that fact کی مجھے شاید نہیں مل سکتا ہے اب depend کرے گا marks کے اوپا final expected cut off میں یہ دیکھو یہاں پہ میں بتا دینا چاہتا ہوں کی جو لوگ بھی 550 کے Rs.plus ملا ہوا ہے اسی میں job ملنے کا chances بہت ہائی ہے mind you میں بتا دینا چاہتا ہوں 1 is to 5 ratio میں آئے گا تو یہ جو marks ہے اس سے بھی 10 15 mark زیادہ تو ان کو لانا پڑے گا 529 یہ 540 plus جس کا ہے بہت اچھا ہمارا chances ہے میں ریٹ پین سے کر دیتا ہوں 574 OBC یہ ہوگا جو جن لوگوں کا OBC میں 600 plus ہے بہت high chances ہے for final selection EWS 570 ان لوگوں کا جن لوگوں کا 590 plus ہے بہت high chances ہے UR 636 now this is magnificent سارے 600 کے اوپر ہے جن لوگوں کا UR میں ان لوگوں کو بہت high chances ہے for final selection OH 530 plus جس کا ہے اس کا ہوگا HH 445 plus جس کا ہے اس کا ہو جائے گا اور PWD میں 280 plus جس کا ہو جائے گا کیونکہ یہ سارے categories میں competition کم ہے تو جس کا بھی marks تھوڑا سا بھی high ہوگا ان لوگوں کو مل جائے گا تو اگر ہم لوگ دیکھیں کہ final expected cutoff میں کیا آ سکتا ہے تو this is the scenario ہے اگر یہ scenario ہوتا ہے تو ہم لوگوں کو 1 is to 5 ratio میں selection ملے گا اور ہم لوگوں کو job مل جائے گا for S3 it's 550 plus for S3 it's 540 plus for OVC it's 600 plus for EW is 590 plus for UR it's 650 plus for OH is 530 plus for H4 is 445 plus اور PWD it's 280 plus یہ جو چاروں category ہے نیچوں کا وہ تھوڑا اوپر میچ ہو سکتا ہے کیونکہ competition بہت کم ہیں یہ سارے categories میں بات اگر اس کیٹیگریز میں تم آنے والے ہو اور تم ڈبل ہو دیے والے ہو تو یہ مارک سکر تمہارا نہیں ہے دیونے ویری ہائی چانسز آف گتنگ ریجیکٹڈ فم دے انٹائر سی جیل جس بکاوز یور مارک is 5 or 2 or 3 or 10 مارکس less than the cutoff نیکس سیگمنٹ ہے جیسو کے لیے بڑھتے ہیں جو بھی فیڈبیک ہے ڈبل ہو کے لیے مجھے ضرور نیچے کومن میں بتاؤ نیکس سیگمنٹ ہوگا جیس تو جیسو کے لیے بڑھنے سے پہلے میں بتا دینا چاہتا ہو کہ میں میں اپنے cutoff prediction ویڈیو میں بار بار بتا رہا تھا کہ cutoff high جائے گا جو تمہیں لگ رہے اس سے بھی high جائے گا تو بہت لوگ میرے کمنٹ میں کر رہے ہو کہ یہ کم بول رہو یہ زیادہ بول رہو یہ ٹائر 3 مارکس جو اور کے نہیں بول رہو یہ ٹائر 3 مارکس جو اور کے بول رہو that's why I have made separate videos for including tier 3 marks and excluding tier 3 marks اب جب آ گیا ہے tier 3 کا result تب دیکھتے کتنا high گیا ہوا ہے جیسو کے لیے sc کا پہلے تھا 139.09 tier 2 میں ہو گیا 486.49 tier 3 میں 523.69 sc کا 125.6 تھا 477.4 511.06 obc 162.48 546.64 593.09 EWS 162.48 162.48 3وں کا کر دیا تھا یہ ہو گیا 364.49 558 اور یہ ہو گیا 546 594 کیونکہ UR ہے تو اس کا زیادہ جائے گا and again like double لے ہو یہاں پہ بھی دیکھو candidates available after tier 3 ہے 504 اور لے گا کتنا 110 that means again 1 is to 5 less than equal to 1 is to 5 مطلب کیا پھر بھی 1 is to 5 ریشو میں سیلیکشن ہوگا تو sc میں جو لوگ بھی plus 535 ملے ہوئے ہو 535 plus جن لوگوں کا high chances ہے 511 st میں جو لوگ بھی 525 plus ملے ہو اچھا chances ہے OBC 593 جو لوگ 600 plus ملے ہو اچھا chances ہے EWS 558 جو بھی 575 plus ملے ہو اچھا chances ہے اور UR 594 جو بھی 615 plus ملے ہو اچھا chances ہے کیوں میں بتا رہا ہوں کیونکہ UR کا competition سب سے زیادہ ہوگا ان پچھوں میں سے تو اگر میں پھر سے repeat کروں تو 535 plus for SC 525 for ST 600 plus for OBC 575 plus for EWS UR کے لئے 615 plus میں ابھی بول دینا چاہتا ہوں کی میں یہ cutoff prediction کر رہا ہوں لیکن ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ جائے cutoff کیونکہ depending on the candidates and ان کا marks کتنا آیا ہوا ہے کیونکہ JSO vacancy بہت کم ہے سال تو اگر UR کا اتنا بند ہے کہ 30 vacancies ہے اور 30 لوگ کو 620 کو مل رہا ہے تو 620 چلا جائے گا cutoff so that is pretty much dilute thing but according to اس کے regarding کوئی بھی comments ہے feedback سے ویڈیو کے نیچے ضرور بتاؤ ابھی بھی ویڈیو دیکھتے رہو کیونکہ نیکس سیگمنٹ میں میں تمہارے لیے لے کے آرہا جو post سب سے زیادہ important ہے اور جو سیگمنٹ سب سے زیادہ valuable ہے وہ CPT ہے non CPT cutoff اور expected final cutoff کیا ہوگا اور مجھے کیا لگ رہا expected final cutoff کتنا دور تک جا سکتا ہے for all their categories stay tuned اب next segment